جائے بابا یہ ایک نیا ڈائیگرام آج سابرے نکالا ہے اس کے اندر یہاں دکھایا گیا ہے کہ یہاں یہ تری بھوان جو ہے بتایا ہے انہ بھوان پراد بھوان اور منو بھوان اس کے اندر میں ہم لاسٹ ٹائم آئے تھے ساتھویں اوستہ سیونتھ اوستہ ہم نے ختم کی تھی اس کے آگے میں سٹیٹ نمبر ایٹ آٹھویں اوستہ جو ہے اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے جب ہی کوئی آدمی کوئی شش پہلی پہلا پلین پہ جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں یوگی دوسرا اور تیسرا پہ جائے گا وہ ہو جاتا ہے مہاتما چوتھے پہ آتا ہے وہ مہا یوگی جس کے پاس میں پورا پرماتما کی پوری شکتی ہے فل پاور ہے اس کے بعد میں آتا ہے مہا پورش پاچوے اس میں جسے والی کہتے ہیں مہا پورش اور چھٹوہ جو ہے وہ ست پورش سنت یا پیر کہتے ہیں اس کو یا ہم لوگ ست پورش کہتے ہیں اس کو اور ساتوہ جو ہے وہ ہے پرماتما سے ملن پر اس میں بھی بابا نے جو ڈیٹیل بتایا ہے جب ہی منو ناش ہو جاتا ہے تب ہی وہ ستیتی ہے فنہ کی ستیتی ہے مطلب فرسٹ فرسٹ سٹیج دوسری سٹیج ہے نیروی کلپ کی فنہ فلہ وہ آٹھوی بھومی کا جو ہے وہ آٹھوی بھومی کا جو ہے فنہ فلہ کی ہے اور نووی جو بھومی کا ہے یہاں میں نے دکھا ہے دیکھو یہ نائنٹھ ہے arl فلہ اس نائنٹھ میں پرمہاؤنسا یا جیون مکت ان کو کہا جاتا ہے جیون مکت یا پرمہاؤنسا جو ہوتے ہیں ان کو مانو کی چیتنا بھی ہے اور پرماتما کی بھی چیتنا ہے کبھی وہ مانو کی چیتنا میں ہوتے ہیں کبھی پرماتما کی چیتنا میں ہوتے ہیں اور اپنا کارے کرتے ہیں پر صدگرو کا جتنا سکوپ ہے اتنا ان کو نہیں ہے لیمیٹیڈ ہے ان کا اور وہ اپنے جیسے ایک ہی آدمی کو بنا سکتے اپنے جیسا جیسے راجہ جنگ جو تھے وہ بھی جیون مکت تھے باقی کے اور بہت سارے یہ ہے کہ اس پرکا اس کیٹیگری میں آتے ہیں پر لاشت ہے سادگورو कی جو پرفیکٹ ہے ان کے پاس میں ڈیوٹی ہے ان کے پاس میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ان کے پاس یونیورز کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کیونکہ وہ ریالائز ہو نہیں ہے پر جو ریالائز ہے ان کو بھی Professor بھی جیزیادہ ڈیوٹی نہیں ہے ساری ڈیوٹی کس کو ہے صدگورو کو ہے صدگورو کیسے ہے جیسے پرائیب منیسٹر کا آفیس ہے برابر ہے پی ایم ہے پرائیب منیسٹر کا آفیس ہے اور موڈی ہے تین ہے پرائیب منیسٹر کا آفیس ہے دوسرا جو ہے پی ایم ہے وہ اس کی پوشٹ ہے اور تیسرا ہے موڈی جی ہے برابر ہے اسی پرکار سے ا brush�� грams ہے برابر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ میں ان کا وہ ویدنیاں بھومکہ سگون روپ میں وہ پرگٹ ہو گئے ویدنیاں بھومکہ سے اپنا کاریا کر رہے م طلب PM کی پوست ہے یہ یہ پوست کونسی ہے جیسے PM کی پوست ہے صدگرو کی یہ پوست ہے اور یہاں سے وہ اپنا کاریا کرتے ہیں ویدنیاں بھومکہ سے سارے صدگرو اور آوتار جتنے بھی وہ وہیں سے کاریا کرتے ہیں اور ان کا کاریاں ختم ہو گیا کہ پھر وہ اپنی نرکار نرگون آوستہ کے اندر میں سروچے دائیوی چیتنا کے اندر میں وہ سارے سدگرو آوطار جتنے بھی ہے وہ سارے اس میں سمجھ آتے ہیں وہ وہی رہتے ہیں ان کا مقام فائنل وہی پہ ہے نئے سدگرو آئیں گے نئے آوطار آئیں گے نبی سرشتی کو اور پھر آگے بڑھانے کا کام کریں گے پر پیم کی پوست ہے وہ جیسی کی ویسی ہے پرائم منسٹر آفیس ہے جیسا کی ویسی ہے اس میں کوئی بدل نہیں ہے پیم بدلی ہو گیا صرف سدگرو آوطار بدلی ہو گیا پر ان کا جہاں سے وہ کاریاں کرتے ہیں وہ پوست اور ان کا وہ کاریاں وہ جیسے کی ویسی ہے اور اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ living master اور آوطار کو پکڑو کیوں اس کا کارن یہی ہے ہم جہاں پہ بھی کئی سدگرو کے پاس میں گئے ہوں گے تو انہوں نے ہم کو یہ بولا ہوگا کہ یہ پوستی پڑو تو اس کو پڑو کیونکہ آپ سدگرو کی آگیا کا پالن کر رہے ہیں کہ جس کے وجہ سے آگے چل کے کبھی نہ کبھی تبھی تم کو سدگرو پہچان سکو گے تم کہ یہ اپنا master ہے perfect master یہ ہی ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا پر وہ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ ہے کی نہیں ہے اسی لیے سدگرو آپ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ پوچی پڑو یہ نہیں بتاتے کہ میں پرماتما ہوں یہ نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں نہیں نہیں وہ بولتا ہے آپ کو ڈھونڈنا ہے ہم کو ان کو ڈھونڈنا ہے نہ کہ وہ ہم کو ڈھونڈتے ہیں انہوں نے تو ہم کو ڈھونڈا اس لیے تو ہم یہاں پکڑ کے لائے اس نے نہیں تو کائے کوئی آل نہیں دیا آتے ہیں تو اس پرکار سے یہ سدگرو اور اوتار کا جو کاریا جو ہے یہ سمجھنا بہت اچھا ہے ملکہ سب کو معلوم ہونا چاہیے بابا بولتے ہیں کہ یہ جو کاریا جو میرا کاریا جو ہے اور سدگرو کا وہ یونیورسل رہتا ہے ہمیشہ سب کے لیے رہتا ہے باقی کے جو کاریا جو ہے پرمہ جیون موقت ہے باقی جو ہے ان کے کاریا سمجھتے ہیں لیمیٹیڈ ہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہیں اور اسی لیے اسی لیے یہ جو عوستہ جو ہے یہ نیروی کلب کی عوستہ کہ میں پرماتمہ ہوں ان کو اپنے شریر کا گیاد نہیں ہے ان کو یہ تینوں بھوونوں کا گیاد نہیں ہے اس کو کوئی گیاد نہیں ہے ان کو یہ گیاد ہے کہ میں پرماتمہ ہوں میں انت ہوں یہ وہ پر ان کے پاس میں ابھی عدhikar آیا نہیں ہے یہ سٹیج crest میں بھی نہیں ہے اور یہ سٹیج میں بھی نہیں ہے اور یہ جو نائن пох بھوم کا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے توریا آوستہ nine نمبر وہ ہے بکہ بلہا سدگرو کی سٹیٹس کہ جہاں پہ سدگرو کو پورا گیان ہے سارے یونیورس کا گیان ہے ان کو یہ گیان ہے کہ یہ سارا برماند جو ہے وہ میرے سے نرمان ہوا میں اس کا نرمیتی کرتا ہوں اسی لیے پرماتما جو ہے وہ کیا ہے اوتار کیا ہے سدگرو کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے ہم کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں اور ہم جہاں کچھ زیادہ لوگ دیکھ گئے وہاں ہم لوگ اپنا لائن لگاتے تھے چلو اتنے لوگ بے وکوب تھوڑی ہے کہ ان کا بھلا ہوا تو اپنا بھی بھلا ہو جائے گا تو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر وہاں بلتے ہیں برا کچھ نہیں ہے پر ہمارا ادیش جو ہے ابھی یہ جو سٹیٹ نمبر آٹھ نو اور دس یہ تین سٹیٹ جو ہے اس میں ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ only God exists پرماتمہ کو ہی استیتو ہے پرماتمہ as a human being پرماتمہ as a atma پرماتمہ as a یوگی پرماتمہ as a مہاتمہ, مہایوگی, مہاپوروش, ستپوروش برمیبودھ, مرمہنسا, ستگرو پرماتمہ کو ہی استیتو ہے اور پرماتمہ ہی یہ سارے سرشتی کے اندر میں نرنرائے روپوں کے دوارہ اس کے دوارہ اس نے اپنا کاریہ شروع رکھا ہوا ہے یوگو یوگو سے یہ چل رہا ہے آگے بھی چلتا رہے گا پیچھے بھی ہو گیا آگے بھی چلتا رہے گا تو ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ آٹھویں ستیتی نوویں اور اس کا میں نے آپ کو سنکشپ میں بتایا کہ کیا ہے آؤٹلائن ابھی ڈیٹیل اس کا دیکھتے ہیں کہ میر بابا نے کیا بتا کیونکہ ان کے ورڈنگ ان کے شبد جو ہے وہ مہتوکہ ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ کہ سدگرو کو پہچان کبھی پاؤں گے اگر لاسٹ ابھی کبھی بہت یوگوں سے اگر ہم سدگرو کے کانٹیکٹ میں ہوں گے تو ہم سدگرو کو پہچان پائیں گے اور اب میں نے بولا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں بہوں گا اور سدگرو ڈھونڈوں گا تو وہ نہیں ملنے والے بیسیکلی پریپریشن کدھر ہے سدگرو اپنے پاس میں کلوز منڈلی ہے ان کو سپیشل تریٹمنٹ دیتے کیونکہ ان کو ساکشات کار دینا ہے موکش موکتی دینا ہے سامانی آدمی جو ہے ان کو وہ پوٹھی دیتے ہیں کہ اس کو آپ پڑھتے رو پڑھتے رو کبھی نہ کبھی تبھی تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا کہا تم کو سمجھ میں آئے گا کہ سدگرو کو ڈھونڈا کیسے ہے یہ بھی سمجھ میں آئے گا ایک بار کہ ابھی ہم اس کے پاس میں گئے یہ ریالی سدگرو ہے کہ یہ مہاراج ہے کہ یہ سوامی ہے تو نہیں وہ فیسیلیٹی نہیں ہے تم کو اسی لئے آگے ابھی اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیوائن ڈیوائنلی ایپسارڈ گوڑ یہ ستیتھی کون سی ہے نمبر ایٹ گوڑ ایز ایڈیوائنلی ایپسارڈ پرماتما اور یہ جو ہے مطلب ڈائوی روپ کے اندر میں پرماتما اس اس ستیتی میں اپنے ایپسارڈیوائنل ستیتی سے وہ تلین ہے یا اس سے لین ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ میں مشغول ہے مجھے پرماتما نے یہاں سے اپنی جب یاترہ شروع کی اس کے بعد میں سارا ہوتے ہوئے ادھر سے جاتے ہوئے وہ اس ستیتی میں آکے پہنچ گئے مطلب بابا یہ کہتے ہیں یہاں جو ستیتی نمبر ایٹ جو ہے لمبے سنگھرش کے بعد ایوولوشن پروسےس ختم کرکے باد میں پنر جنتم کی پروسےس ختم کرکے پنر جنتم کی پروسےس کا انتیم ٹھن پرابتہ کرنے کے بعد جب ایوہ آتما ایوولوشن پروسےس میں یہاں سے اوپر جب جاتی ہے ان سارے کو پار کرنے کے بعد میں وہ آتما اس ستیتی میں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ I am God آتما پرماتما سے ملن ہوتا ہے پرماتما کی اس ستھیتی میں پرماتما آتما کے دوارہ اس نے ملن کیا اس ستھیتی میں پرماتما اچھیتن ہے یہ خیال میں رکھنا چاہیے پرماتما کو چیتن ہونا ہے اور اس کے لئے پرماتما نے آتما کے دوارہ اپنا یہ پرواز کیا پورا اور اس ستھیتی میں پرماتما آگے ستھیتی نمبر ایٹ آٹھواز ایٹھت عوستہ جو ہے اور اس کے بعد میں اس ساتھوی بھومے پرماتما آنے کے بعد پرماتما نے آتما کے دوارہ یہ ساکشاتکار انہوں نے پرابت کیا بھا بھا کیا بھولتے ہیں کہ پرماتما اپنی اوریجنل سٹیٹ اپنی اوریجنل سٹیٹ میں اوہ آتما کے دوارہ انہوں نے پرماتما کا پد پرابت کیا پرماتما کو میں آننتا ہوں اس کا گناہ ہو گیا جو کی پہلے نہیں تھا اور اسی لئے اس کے بعد جب یہاں پہنچنے کے بعد میں اس کے اوپر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پرماتما کی وہ سٹیٹ سٹیٹی آگئی اور اسی لئے آگئی وہ کہتے ہیں کہ اس ایس اوستح میں آتما کا پرماتما سے ایکیو ہو جانے کے دوارہ وہاں اپنے لکشہ پر پہنچ گیا آتما جو ہے سول جو ہے آتما ہے سول پرماتما مطلب اور سول آتما جو ہے وہ اپنے لکشہ تک پہنچ گیا وہ مہا ساغر سے ڈراؤپ ایک روپ ہو گیا جب تک وہ اس میں تھا تب تب وہ ڈراؤپ ہی تھا اور وہ وہاں پہ ایک روپ ہو گیا پرماتما کے سامنے ابھی اس کو اور کوئی جانے کی کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی لئے اس آتما ساکشاتکار پرابت یاتری جو ہے اس کو سوفی جو سوفی جو ریلیجن ہے اس کے اندر میں اس کو کہتے ہیں مضووب ان کو کوئی بھاں نہیں رہتا ہے اپنے شریکہ نہیں وشوہ کا نہیں کچھ نہیں وہ پرماتما کے اس بلیس کے اندر میں وہ پڑے رہتے ہیں پرماتما کے بلیس کے اندر میں ساتھوی پلین پہ جب ہی جاتے ہیں اس میں دکھایا ہے پلین ون ٹو ٹری فور فائو سکس اور یہ ساتھوی پلین ہے یہاں پہ ہو گئے تو ان کو اپنے شریر کا اس کا دنیا کا کوئی بھان نہیں وہ کیا انجوائے کرتے ہیں یہاں پرماتما چاہتا ہے اس لئے آگے صدگورو اور یہ پرماتما یہ سب بنتے باقی باقی جتنے بھی ہے 99.9% جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے یہاں آکے ان کا اپنا جرنی سماپت ہو گیا پر یہ جارہ برماند جو ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو چلانا اور جو جو آتما یہاں بیچ میں اٹکی ہوئی ساری آتما جو ہے ان کو یہاں پہ لے کے جانے کا کاری صدگورو اوتار پرمہ جیون مکت یہ لوگ کرتے ہیں مذوب بھی کرتے ہیں ان کے پاس آپ جا کے بیٹھاؤں گے تو فائدہ ہوتا 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 ہے ایسی کوئی بات اور اسی لئے ویدانت کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہے برحمی بوت کر کے ان کو کہتے برحمی بوت آگے چلتے ہیں یہ مذوب جو ہے ان کو نہ اپنی شریر کی چیتنا ہے اور نہ ہی ان کو تینوں لوگوں کا کوئی گیان ہے بابا جب ناکپور میں تھے جیسا والا فارمی کے یہاں پہ گئے تھے تب وہاں پہ ایک مذوب آئے تھے اور ایرش بھائی جو تھے ہمیشہ آتے تھے ان کے پاس میں تو بھلا تھا کہ مہر بابا آنے والے تو آئیے کر کے تو آئے تھے تو مہر بابا ایک روم میں تھے وہ ایک روم کے اندر میں تھا پر اسے اپنا بھانن نہیں تھا تھوڑا بھان اگر ہوگا تو بلتا میں کہیں جا کے میں کہیں لئے جاؤ ادھر ادھر میرے کو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بلس کے اندر میں اتنا ڈوبا ہوا رہتا ہے کہ اس کو اور کہیں جانے کی جرورت اچھا نہیں ہوتی کیونکہ ان کو وہاں سے دھرتی پہ آنے کی بھی اچھا نہیں ہوتی کسی کو کیونکہ یہاں کیا ہے ان کو آنا پڑتا ہے اپنے ہم لوگوں کی بلائی کی لئے آگے چلتے ہیں اور اس کا یہ ارث ہے کہ اس آٹھوی عوستہ میں مضوب کے روپ میں دیکھو پھر سے ان کے ورڈنگ کیسے ہے میرے بابا کے مضوب کے روپ میں خود پرماتما اپنی خود پرماتما پی ام پوست کے اوپر میں جب کوئی پرماتما مینیسٹر پر جب پوست پہ جاتا ہے تب وہ پی م بنتا ہے مطلب پی پی پوست کے اندر میں اتنی ساری شکتی پاور جو کچھ لینا دینا جو کچھ بھی ہے پورے انڈیا کا جتنا بھی لوگ ہے ان کا بھلا برا جو بھی کچھ ہوگا وہ کون کرتا ہے پی ام کرتا ہے پر ابھی پی ام نیوکت نہیں ہوا پر جب وہ پوست پہ جاتا ہے تو اس کے پاس ساری پاور آجاتا ہے تو پرماتما نے پرماتما جو ہے کی آٹھوی عوستہ میں مضوب کے روپ میں خود پرماتما اپنی انت تری پرکروتی مطلب ٹرائو نیچر پرماتما کا نیچر انت گیا انت شکتی انت آنند یہ ٹرائو نیچر ہے پرماتما کے انوبھو چیتن پور روپ سے وہ کرتا ہے اس ستھیتی میں پرماتما اچیتن ہے اس ستھیتی میں پرماتما مضوب کے فارم میں اپنی جو انت گیا انت شکتی اور انت آنند جو ہے اس کا انوبھو پرماتما خود لیتا ہے بائے تھروں مضوب سمجھے پرماتما ایون سدگرو اور اوتار پرماتما کو مینیفیسٹ کرتے ہیں وہ پرماتما سے ایک روپ ہے سدگرو بھی ہے اور وہ بھی ہے تو سدگرو کا اگر ہم ان کا کاری کال اور کاری پدت ہی اگر دیکھیں تو کام کیا کرتے وہ اوتار کیا کرتے ہیں to manifest God because God is supreme and God alone exists اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بابا یہ سمجھا رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے سدگرو اور جتنے پیچھے پرماتمہ سے ایک روپ ہونے کے لئے ہم کو leaving master کے سوا دوسرا اپای نہیں ہے آپ کچھ بھی کرو یہ بابا نے کیوں لکھا اس کا expression کیوں دے رہو اس کا reason ہی ہے کہ it is God اور اسی لئے یہا اس کا اپیوگ سدگرو اور یہ جو لوگ ہے یہا اس کا اپیوگ جیسے مضوب ہے اس کا اپیوگ نہیں کر سکتا اس کو ایتھارٹی نہیں ہے وہ ہے آنند ہے بلیس ہے سب کچھ لے رہے پر اس کا اپیوگ کرنے کا ادھیکار اس کو نہیں ہے ادھیکار دینا پڑتا ہے مہر بابا کو پانچو سدگرو نے یہ ادھیکار دیا آپ اوتار ہو اور کرو ایون آوتار کو بھی سدگرو کے دوارہ یہ پرابت کرنا پڑتا ہے ادھیکار سائی بابا نے کیا دیا وہ بتاتے میرے بابا کہ سائی بابا نے مجھے یہ دیا بابا جان نے یہ دیا وہ دیا کوئی بھی سدگرو ہو تو اپنے گرو سے ادھیکار پرابت کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ یہ انت شکتی اور انت آنند کا وہ اپیوگ کر سکتا ہے مانو جاتی کے کلیان کے لئے یہ سارے سدگرو جو ہے ان کا یہ ریت ہے اور اس لئے یہ پرماتما کے جو انت پہلو ہے اس کو مینیفیس کرنے کا اس کو اجیاغر کرنے کا اگر کار یا کوئی کرتا ہے تو وہ سدگرو اور آوطار کرتے کیوں 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 وہ خودی سدگرو آوطار ہے پر ادھکار اگر نہیں ہوگا تو اس کا وہ یوز نہیں کر سکتے آوطار کو بھی سدگرو سے ادھکار لینا پڑتا ہے پانچ سدگرو سدگرو آوطار کو دیتے ہے ہر یوگ کرتے اور آوطار پر پرماتما کا یہ جو infinite aspect جو ہے اس کا nature جو ہے اس کو سارا ادھکار اس کو یوز کرنے کا آوطار سدگرو کے دوارہ آوطار کو دیا جاتا ہے اور سدگرو کو ان کے گرو دیتے ہیں اس پرکار سے اپنا چکر چلتے آرہا یوگو یوگو سے یہ سسٹیم جو ہے وہ چلتے آرہے اور اس پرکار سے پھر آگے باوائی کہتے کہ اس پرکار سے وہ پرماتما کی انت چیتن اوستہ بی کے ساتھ اپنا انوبہ کرتا ہے یہ جو یہ دکھائے بی اوستہ کوئی بھی جیواتما ہو وہ جب شیواتما بن جاتا ہے یا میں پرماتما ہوں کی ستیتی میں جاتا ہے تبی تبی ہر سول ہر آدمی ہر جیواتما ہر آتما جو ہے وہ اپنی ایٹرنل ایٹرنل آئیڈنٹیٹی اپنی ایٹرنل آئیڈنٹیٹیٹی کیا ہے ون وید گوڑ ہے پر ہماری اپنی ایکسٹرنل آئیڈنٹیٹیٹی کیا ہے ون وید مایا ون وید بھرم اپنی ایٹرنل شاشوت جو ہے وی آر اندی مہا ساگر انلی یہ ہم کو معلوم نہیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ مہا ساگر سے دور ہے مہا ساگر مطلب پرماتما اور اسی لئے یہ انت چیتن اوستہ کے ساتھ جیواتما یا مضوب اپنا انبھاو کرتے رہتا ہے اتینت بلیس انکو یہ انت آنند آنند کی ستیتی میں آنند گیان آنند شکتی آنند یہ ستیتی میں وہ رہتے ہیں تو پرماتما کی یہ آٹھوی آوستہ یہ کنسا ایٹھ ہے یہ 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 میں دکھایا اس کو ایٹھ یہ پہ ہے یہ ساتھ نکال دیا بھی اس کو سمپلیفائی کیا جگہ تاکہ جلدی سمجھ میں آئے گا یہ س پران بھوان منو بھوان سے لے یہ ایٹھ جو ہے یہ آوستہ ہے اور یہ سات نمبر جو دکھایا ہے وہ پلین ہے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ ایٹھ جو ہے وہ یہ آوستہ ہے نرہ کا نرگون آوستہ جو بھٹے ہیں اور اس پرکار سے آٹھ نمبر کی یہ آوستہ پرماتما کی سروچ دیوی چیتنا سروچ دیوی چیتنا ہوتی دیوائن کانشیس نیس what is god اس کا برنن کرتے کرتے وہ بتاتے ہے what is god infinite consciousness anant چیتنا مطلب پرماتما اسی پرکار سے اس کو کہا جاتا ہے divine consciousness مطلب پرماتما پرماتما کے انیک پہلو various aspects of god اس میں سے جیان شکتی یہ سب anant چیتنا anant anant so and so سب کچھ ہے اور جو جس کو کہا جاتا ہے وجیان knowledge dnyan اپنا dnyan نہیں ہے ان کا جو dnyan ہے that is vidnyan ہمارا جو ہے وہ dnyan knowledge جو vidnyan جو sthiti ہے یہ sthiti ہے vidnyan کی sthiti اس sthiti میں وہ اپنے mula sthiti کے اندر میں وہ consciously ابھی ہو گئے مانو روپ میں اور اسی لئے جتنے بھی آتما ساکش آتکاری پوروش ہے وہ مضوب ہو برحمی بھوط ہو اپنے جیوات ما ہو شیوات ما ہو پرمہ ہو ہو جیوان مکت ہو کتوب ہو سدگرو ہو رسول ہو ہم لوگ آوتار بولتے وہ سوفی لوگ اس کو رسول بولتے ہے شریر چھوڑنے کے باد پرمات ما کی آوست نمبر یہاں پہ وہ ستھیر ہو جاتے جتنے بھی پہلے ہو کے گئے ان سب کا نواز کون سا ہے یہ ان کا اپنا پرمات پرمات ما نے جو ڈیوٹی دیا تھا وہ ختم ہو گیا مانو جاتی گا اُدھار کا اور ابھی وہ اپنے نیز دھام کے نواز کریں پھر سے سات سو چودہ سو سال کے بعد آئیں گے پھر ہم ملیں گے پھر ہم مہر بابا کے گنگ آئیں گے کیونکہ چودہ سو سال ہو گئے تو ابھی میر بابا گئے گئے جب میں یہاں پہ ہوں تب میرے پاس میں آؤ جب میں چلا جاؤ گا تو پھر کیا فائدہ ہے اور اسی لئے اور یہ ایسے اپنی بھی اوستہ میں چلے جاتے ہو گیا اور پرماتما کی دسوی اوستہ ہے جسے ویجیان بھومی کا کہتے ہے یہ ہے ویجیان بھومی کا دسو پرماتما کی دسوی اوستہ یہ سدگورو کا آوطار کا ورکنگ پلیس یہاں پہ ویجیان سے وہ اپنا کاریہ کرتے ہیں اور وہ کاریہ ختم ہو گیا کہ یہاں آنکے اپنا ریشت کرتے ہیں یہ پرماتما کی بھومی کا نمبر آٹھ ہو گئی اب پرماتما کی بھومی کا نمبر نائن یہ اوستہ یہ اوستہ میں نے یہاں دکھا ہی دیکھو یہ آوستہ ہے اس کو ہمارے اس میں کہتے ہے ویدان میں توریا آوستہ یہاں پہ جو آس ہے انکو کہتے ہے پرماتما یا جیون مکت کیونکہ یہ برمہ اندر میں اس پرکار کا انکو پرماتما کا پلاننگ کے مطابی سب چلتے رہتا ہے دیرے دیرے چلتے رہتا اور یوگو یوگو سے بائی سائیکل سائیکل یہ چلی رہے چلی رہے ہم کتنی بار آئے اور کتنی بار گئے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں اسی لئے جو ہم کو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنے کے لئے پرماتما نے کتنے کشت سہن کیے میر بابا نے اس یوگو کے اندر میں یہ اگر ہم تھوڑا بھی اگر ہم کو معلوم پڑا تو ہم اپنے دکھ بھول جائیں گے ان کے دکھ millions and billions times ہم سے زیادہ ہے پر ہمارے اتنے ہے تو بھی سبے ریسے لے شام تک ہماری بوم 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 چاہدو رہتی کی جیسے اور دنیا میں کسی کو دکھ ہی نہیں ہو یہ ایک ہی آدمی ہے پر جس کو یہ بھاگ ملا ہوگا صدگرو کے پاس بیٹھنے کا یا اوطار کے پاس جانے کا وہ اپنے دکھ بھول جاتے ہے یہ جو لوگ وہاں جاتے تھے احمد نگر میں جب میر بابا تھے اور انہوں نے باڈی ڈراؤ کرنے کے باوجود بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ انہ کا یہ انوبہو ہے کہ ہم وہاں اندر میں جانے کے بعد میں ہم سارا سمسار بھول جاتے ہم کو صرف سامنے میں وہ میر بابا کی سمادھی دکھتی ہے آگے میں فوٹو دکھتا ہے اور ماتھا ٹیک نا ہے یہ باقی ہم کو کچھ نہیں ماتھ اپنے لوگوں کے اپنے اپنے انوبہ ہو ہے کسی کو نہیں آئے ہوں گے اس کو اگلی بار آئیں گے کبھی آئیں گے ایک بار گیا تو کبھی نہ کبھی آئیں گے تو اسی مکتہ ہوئی شریر شریر دھاری آتما کے روپ میں کیا بولتے ہے گوڑ ایز لیبریٹیڈ انکارنیٹ سول ہندی میں پرماتما مکتہ ہوئی شریر شریر آتما کے روپ میں مطلب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پرماتما کن کن میں ہے بولتے کی نہیں بولتے پر میننگ دھ سمجھ میں آتا ہے کس پرکار سے وہ کن کن میں ہے یہ جو چارٹ ہے اس سے ہم معلوم پڑھتا ہے یہ برابر تو ابھی اس پرماتما کی یہ آوستہ جو ہے نمبر ایٹ آٹھ نمبر میں تو آگے پر ان کو اگر اس سے بھی زیادہ آگے میں تینوں بھونوں کی چیتنا اگر چاہیے اور ان کو یہ صدگرو جو پد جو ہے وہاں تک اگر پہنچنے کا ہے تو ان میں سے کچھ سیلیکٹ چونے ہوئے جو کچھ بھی جیو آتما ہوں گے ان کو اس ستھیتی سے باہر آنا ہی پڑے ستھتی یہ ان کی ڈیوٹی ہے پرماتما نے دی ہوئی اور اسی لئے مہر بابا دیکھو بار بار آتار ہے خود پر بولتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرماتما نے یہ ڈیوٹی مجھے دی ہے میں ایک سادھک کے روپ میں کاج کر رہا ہوں نو جیون کے اندر میں جبکہ وہ پرماتما سے ایک روپ ہے وہ خودی پرماتما ہے وہ خودی اوتار ہے ساری وشو کی نیرمیتی ان سے ہوئی ہے پھر وہ رام کرشنا بuddha جیجس سبھی اور پھر بھی کیا کہتے ہے سائی بابا کیا کہتے اللہ مالک ہے بابا بولتے کہ میں ایک سادھک کے روپ میں نو جیون میں پرماتما کی ستھتی پرابت کرنے جا رہا ہوں کیوں کہ پرماتما ہی آتما وں کے دوارہ اپنی ستھتی پرابت کرتے ہے مانو روپ لیتے ہے انت چیتنا انت شکتی ان کے پاس میں ہے اس کے بعد سادھک بھی بنتے مانو بھی بنتے مانو بھی پرماتما بھی دونوں کاری ان کو کرتے دونوں کیونکہ کاری کرنے کے لئے پرماتما کو شریعت چاہے بینہ بڑی کیسے کاری کریں اور اسی لئے بابا کہتے ہے کہ یہ تینوں لوگوں کی سامان بھومی کا جو ہے ان کو سامان بھومی کا کے اوپر میں ان کو آنا ہی پڑتا ہے اور یہ تینوں بھونوں کی چیتنا ان کو پرابت کرنی پڑتی ہے اور پورنا مانو روپ کے اندر میں وہ چیتنا کائم رکھتے ہوئے پرماتما کی چیتنا اور سامان آدمی کی چیتنا normal consciousness اور divine consciousness اور infinite consciousness جو ہے دونوں ان کے پاس میں ہیں اس لئے صدگرو اور اوطار کبھی بھی سوتے نہیں ہیں کہ جو سو گئے باورت اگر میں سو گیا تو یہ سارا برحم اندر کولیپس ہو جائے گا میں ریشت کرتا ہوں ریشت تھوڑا تھوڑی دیر کے لئے دو گھنڈے تک میں ریشت ہم لوگ توریہ آوستہ کرتے ہے نمبر نائن نمبر نائن توری آوستہ کی جن کو کہا جاتا ہے پرمہ ہنس اور جیون مکت اور پھر آگے کی اور ایک ستیتی جو ہے جس کو بکا بلہ کرتے سوفی لوگوں کا یہ ترمیل آج ہے ان کا بتاتے ہیں پر ہم لوگ ان کو نام دیئے ان کو پر اس کا بیسک جو ہے وہ یہ ہی ہے بیسک کون سا ہے بیسک یہ ہے کہ یہ ستگرو اور اوطار اپنا ویشو ویعیفی کاری کرتے ہیں وہ جو سیٹ ہے وہ جو پد جو ہے اس کو انیک انیک نام دیئے گئے اتنے فرق ہے باقی اور کچھ فرق نہیں اور اس لئے اس لئے اس میں سے جتنے جو کچھ بھی لوگوں کو یہاں جانا ہے تو ان کو یہاں سے باہر آنا ہی پڑے گا اور فنہ فلہ کو پار کرنا پڑے گا یہ جو اوستہ ہے نیرمی کلپ اوستہ یہ کون سی اوستہ ہے نیرمی نیرمی کلپ دونوں ایک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس ستیتی میں میں پرماتما ہوں میرے پاس انت شکتی انت دمیان ہے اس کا ان کو گیان ہے پر یوز کرنے کا آدھ نہیں جب تک پر فیق ماستر ان کو آدھ کچھ نہیں کر سکتے پر لوگ ان کے پاس جا کے ان کی سیوہ کریں گی تو ان کے بہت کچھ پر اگر ہو گے تو تھوڑے سوال ہو جاتے کیونکہ کتنا بھی ہو گیا تو بھی پر ماتما سے ایک روپ ہے تو ہو سکتا ہے اور ہوتے بھی بہت سار ہوتے ہوتے اور اسی لئے چیتنا اسے پرابت کرنا پڑے گا پھنا پھلا اور بکا بلا کی بیچ والی جیو عوستہ ہے اسے توریا عوستہ کہا جاتا ہے اور وہ عوستہ نو نمبر کے دے دھاری ایشور پھر سے آیا اس عوستہ میں دے دھاری ایشور لکھا ہے پرماتما دے دھاری بن گیا اس عوستہ میں جہاں پہ پرماتما دے دھاری بن گیا مطلب یہ آتما جو ہے پرماتما ہوتے ہے یا جیوان مکت ہوتے یہ میں نے آپ کو بتایا آگے یہ پرماتما کی میں پرماتما ہوں کی چیتنا ان کو پرابتہ ہے تینوں شریف تینوں جگتوں کی چیتنا بھی ان کو پرابتہ ہے اور وہ کبھی میں پرماتما ہوں یا کبھی میں مانا ہوں ایسے دونوں ستھی کے اندر میں رہتے ہیں